بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دستو پلی اسٹور میں اگر آپ لوگ پیمنٹ میتڈ ایٹ کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے بھی یہ اگر یہاں پر انٹری اور ایڈریس کے نیچے یہ آپشن ساتھ چکے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ آپشن جو نیو ہے اپی ٹی سوٹ ای ٹی سی آگے لکھا ہوا ہے آپشنل تو پلی اسٹور میں اگر آپ لوگوں کے پاس بھی یہ آپشن آ چکی ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے ایک اپی ٹی سوٹ ای ٹی سی آپشنل اس کا کیا مطلب ہے جی تو دوستو صرف پلی اسٹور میں یہ آپشن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس کے علاوہ اگر وہ گوگل ایڈسنس میں اپنا ایڈریس انٹر کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی یہ انٹر آئیدر وارٹسان جور آئی ڈی آر جور پرمنٹ ایڈریس آ جاتا ہے اس کے بعد اسٹریٹ ایڈریس یہ تو سمجھ لگ جاتا ہے کسی کو لیکن جو فساتا ہے وہ یہ ایک اپی ٹی سوٹ ای ٹی سی آپشنل تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہاں پر ہم نے کیا انٹر کرنا ہے جی تو دوستو جو اپی ٹی سوٹ اپشنل ای ٹی سی آپشنل کے آپ کے پاس اپشن آ رہی تھی اس کو میں آپ کو سلیڈ میں سمجھا دیتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ اپی ٹی مینز اپارٹمنٹ نمبر تو یہ یاد کر لیں کہ اپی ٹی مینز کے اپارٹمنٹ نمبر اب یہ ہے کیا چیز سے وہ سمجھا دیتا ہے سوٹ نمبر تو جو اپشن آپ کو نظر آیا تھا جی تو دوستو یہ جو اپی ٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ اپارٹمنٹ نمبر اور اس کا مطلب ہے سوٹ نمبر تو یہ ای ٹی سی اس کو آپ چھوڑیں لیکن جی ہے اپشنل تو ابھی ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ڈیٹیل میں کہ اپی ٹی یعنی کہ اپارٹمنٹ نمبر ہے کیا اور اس کے بعد سوٹ نمبر کیا ہے چلتے ہیں پھر سے سلائڈ پر تو دوستو آپ کو پتا لگیا ہے کہ اپی ٹی مینز کے اپارٹمنٹ نمبر اور سوٹ کا مطلب ہے کہ سوٹ نمبر اب اس کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاتا ہوں کہ دیز ہیلپ پین پوائنٹ ای لوکیشن ویدن ای سپیسیفک بیلڈنگ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص لوکیشن پین پوائنٹ ای لوکیشن وید ای سپیسیفک بیلڈنگ مینز کے کوئی خاص بیلڈنگ جگہ تو پہلی بات ہے کہ پلی اسٹور میں یا ایڈسنس میں آپ سے اپی ٹی اپارٹمنٹ نمبر اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ ایک ایڈریس ہوتی ہے جس کو کافی سارے لوگ وہی سیم ایڈریس لکھتے تھے تو لازمی یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے پاس اپشن پلی اسٹور میں آئی یا اس کے علاوہ گوگل ایڈسنس میں آئی یہ آپ کو الی ایکسپریس جہاں جو چیزیں آپ بائی کرتے ہیں وہاں پر بھی اپشن آپ کو آ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپارٹمنٹ نمبر پن پوائنٹ ایل لوکیشن تو یہاں سے یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ اگر کوئی سیم ایڈریس ہے تو اس سیم ایڈریس میں کہاں پر ایکزٹ لوکیشن آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا مطلب اپیٹی کا مطلب یہ ہے کہ اپارٹمنٹ نمبر کے اسپیسپیک بیلڈنگ کے ایکچول لوکیشن کہاں پر ہیں مینز کے جو سیم لوکیشن اور انہیں بھی دیئے لیکن آپ کی ایکزٹ لوکیشن کونسا ہے آگے دیکھیں کہ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اپارٹمنٹ نمبر وہاں پر استعمال ہوتے ہیں جہاں پر ایک ایڈریس کو کافی سارے ملٹیپل لوگ شیئر کر دیتے ہیں سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر یہاں پر یہ دیکھیں کہ کنٹری پاکستان ہے پاکستان ایک کنٹری ہے اس کا صوبہ سندھ ہے پروینڈ سندھ اس میں ایک ڈسٹرکٹ ہے نوابشا اب اس ڈسٹرکٹ نوابشا میں ایک سٹریٹ ہے لیاقت مارکیٹ روڈ نوابشا تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ سارے کے سارے اگر کوئی بندہ لیاقت مارکیٹ روڈ نوابشا سے ہے تو وہ یہ ایڈریس انٹر کر دے گا کہ کنٹری پاکستان پروینڈ سندھ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ نوابشا اب وہ سٹریٹ اگر لکھے گا کہ لیاقت مارکیٹ روڈ نوابشا اسی سیم لیاقت مارکیٹ روڈ نوابشا سٹریٹ پر ایک اور بندہ جو سیم یہاں پر یہی ایڈریس انٹر کر دیتا ہے تیسرا بندہ بھی یہی ایڈریس دیتا ہے پلی اسٹور میں یا گوگل ایڈسنس میں یا کہیں پر بھی تو پلی اسٹور والوں کو یا گوگل ایڈسنس والوں کو یا اس کے علاوہ کوئی اور کمپنی ہے جہاں پر آپ چیزیں آرڈر کرتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ بندہ ایکچول میں کہاں کا ہے روڈ نوابشا یہ سٹریٹ تو ہے لیکن ایکزٹ اس کی لوکیشن کیا ہے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیلڈنگ کہاں پر ہے تو نیچے دیکھیں کہ اب آپ نے یہاں پر ایپیٹی میں کیا لکھنا ہے آپ نے اپنی ہاؤس نمبر جو بھی ایکس وائزیڈ جو بیلڈنگ نمبر اگر آپ کا بیلڈنگ ہے تو اس کا بھی نمبر کوئی نہ کوئی ہوگا یا اس کے علاوہ منس کے یونیک پلیس نیم پیٹی کا مطلب یہ ایک اپارڈمنٹ نمبر منس کے یونیک پلیس کا نمبر یونیک آپ نے جگہ کا نام بتانا جہاں پر ایکزٹ لوکیشن آپ کی شو تو بتا دیا کہ سیم لوکیشن سے اوائیڈ کرنے کے لیے جیسے کہ یہ سیم لوکیشن ہے کنٹری پاکستان پروینسین ڈسٹرک نوابشا سٹریٹ ہے لیاکت مارکیٹ روڈ نوابشا اگر یہ سیم اڈریس کافی سارے لوگ دیتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے تو اس کے لیے وہ کہہ رہے کہ اپارٹمنٹ نمبر تھے منس کے ایکزٹ لوکیشن بتائیں تو اس میں یہ ہے کہ کوئی ہاؤس نمبر ہے آپ کے گھر کا نمبر ہے یا کالونی نمبر ہے یا اس کے علاوہ آپ کی بیلڈنگ نمبر ہے یا وہاں پر کوئی کالیج ہے یا اس کے علاوہ اسکول ہے یا کوئی ایسی فیمس جگہ ہے جو یونک پلیس ہے اگر ہم بات کریں کہ اس لیاکت مارکیٹ روڈ نوابشا پر تو یہاں پر کس ایکزٹ لوکیشن پر کون سی ایسی لوکیشن ہے جہاں پر یہ چیز آپ کو ملے یا ان کو لگے کہ یہ بندہ یہاں سے ہے تو اس کے لیے وہ جو اپارٹمنٹ نمبر استعمال کرتے ہیں چیتے دوستو آپ کو اب پتا چل گیا ہے کہ ایڈریس انٹر کرتے وقت اگر آپ کے پاس سٹریٹ نیم آ جاتی ہے تو وہ تو آپ اپنا انٹر کرتے ہیں لیکن جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی وہ ہے اپارٹمنٹ نمبر اور سوٹ نمبر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سپیسفک لوکیشن کے مطلق ہیں کہ آپ کی یہ جو سٹریٹ ہے یہاں پر کافی سارے بندے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی ایکزٹ لوکیشن کیا ہے آپ کی کونسی کالونی ہے یا وہاں پر آپ کی اگر گھر ہے تو اس میں گھر نمبر ہوگا یا اس کے علاوہ وہاں پر کوئی ہسپیٹل ہے کالیج ہے سکول ہے یا کوئی ہوتل ہے یا اس کے علاوہ کالونی ہے جو کچھ بھی ہے لیکن جو نہیں کسی چیز ہے تو وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے لیکن واضح ہے کہ یہ آپشنل ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پر ڈالیں تو آپ یہاں پر سیم جو سٹریٹ ایڈرس دیتے ہیں وہی آپ یہاں پر انٹر کر دیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے اپنا سٹریٹ ایڈرس بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا اپنے گھر کا نمبر بھی دے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ وہاں پر جہاں پر آپ رہتے ہیں کوئی کالیج ہے یونیورسٹی ہے جو کچھ بھی ہے لیکن خاص جگہ ہے وہ آپ نے اس کا نام یہاں پر انٹر کرنا ہے لیکن یہ لازمی نہیں ہے آپشنل ہے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ